بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے غلیبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سینین للہ الامر من قبل ومن بعد ویوم ادن یفرح المؤمنون صحابہ کے دور میں رومیوں کو شکست ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو امید دلائی کہ ان قریب رومی غالب آ جائیں گے اللہ کی مدد سے اور یہ ایسا دن ہوگا جس دن مومنین خوش ہی کریں گے بہت خوش ہوں گے مومنین یفرح المؤمنون تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے غلبہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے شکست دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں امت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنی مخلوق کے ساتھ تو عادل لوگوں کو اور اسلام پسند لوگوں کو اللہ غلبہ عطا فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں ترکی میں طیب اردوگان کی جو فتح ہے یہ علماء کی بہت زیادہ خواہش تھی اور جتنے بھی انصاف پسند لوگ ہیں سب کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ترکی میں سو سال کے بعد جو انقلاب آ رہا ہے ترکی نے دنیا پہ حکومت کی ہے مسلمانوں کا ایک محافظ تھا ترکی اور جب تک ترکی کی خلافت تھی دنیا میں کوئی بھی میلی آنکھ اٹھا کے مسلمانوں کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا اس کا خاتمہ کر دیا گیا اور ترکی کو ایک بلکل لبرل اور سیکلر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی گئی مگر الحمدللہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آج دنیا حیران ہے کہ ترکی میں دین کو ہر طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی مگر کیسے ترک عوام آج بھی مذہب سے محبت کرتی ہے تیب اردوگان کو وہاں کے لوگوں نے جتوا کے ووٹ دے کر اور اپنا دوبارہ صدر منتخب کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اسلام کے خلاف کتنا ہی جبر کیا جائے اسلام کو دنیا میں کتنا ہی مٹانے کی کوشش کی جائے مگر کلمہ گو مسلمان اپنے مذہب سے رشتہ نہیں چھوڑ سکتے تو تیب اردوگان کی جیت جہاں مسلمانوں کی خوشی اور ان کی فرحت کا بہت بڑا سبب ہے وہاں اس بات کی بھی ایک پوری دنیا کو پیغام ہے کہ مسلمان جب ایک دفعہ کلمہ سے رشتہ قائم کرتا ہے تو وہ رشتہ اس کا ختم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ تیب اردوگان کی فتح کو تمام عالم اسلام کے لیے خوشیوں کا سبب بنائے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے ملک میں دین اور مذہب کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح سے تیب اردوگان نے اپنے ملکی معاشی اور عسکری لحاظ سے خدمت کی ہے مذہبی لحاظ سے معاشی لحاظ سے عسکری لحاظ سے وہ ساری دنیا جانتی ہے تو آج یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا یا امیدین یفرح المؤمنون کہ جو مومن ہوگا جو ایمان والا ہوگا وہ خوش ہوگا اللہ تعالیٰ طیب اردوگان صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ترکی کو ایک مضبوط اسلامی ریاست بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا